ہم سب کو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز برند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو بھی جا رہا ہے میری گزارش ہے کہ آج کا بیان جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ مدری پھول لیے ہوگا رہنمائی ہوگی وہاں اسلامی بہنوں کے لیے آج کے بیان میں بہت کچھ ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر سوشل میڈیا پر مجھے سنا جا رہا ہے یا بعد میں سنا جائے تو گھر کی خواتین بھی اگر بیٹھیں اور سنے تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت اسلام سے محبت ہمارے دین کے احکام سے محبت بڑھے گی کیونکہ آج خاص طور پر میرا ٹاپک جو ہے وہ اسلامی بہنوں سے متعلق بھی ہے ایک بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسلام جب ابتدائے اسلام تھا خلفاء راشدین کا دور ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے ارس کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریائے جاری نہیں رہتا ہے دریائے سوخ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کونسی رسم ہے تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا امدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں بڑا تیار کرتے ہیں زیورات پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں حضرت عمر بن آس نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا مسلمانوں کے وہاں احکامات جاری تھے تو آپ نے فرمایا کہ اسلام تو پرانی وحیات رسموں کو مٹاتا ہے جو پرانی وحیات رسمیں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریائے کی روانی کم ہو جائے گی آپ نے کہا نہیں ہو سکتا اب ایسا ہی ہوا کہ دریائے کی روانی کم ہوتی گئی اب لوگوں نے سوچا کہ پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی تو ان لوگوں نے وہاں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شان دیکھیں امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا حضرت عمر بن آس کو جب وہ رکا پہنچا وہ لیٹر پہنچا تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو اور اللہ کی حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار از و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے حضرت عمر بن آس نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا اللہ اکبر ایک رات میں دریائے کا پانی سولہ گز بڑھ گیا اور وہ دن ہے آج کا دن ہے دریائے نیل کبھی سوخہ نہیں ہے مصر سے وہ رسمی ختم ہو گئی اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری ہو ساری ہے اللہ اکبر اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت عمر کی شان دیکھیں حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ غولیاء اکرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے صرف حضرت عمر کی صیرت کو پڑھ لیں حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں ایک حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا بڑی توائی آئی لوگ کہتے ہیں ارد کو ایک آ جائے تو رکھتا نہیں ہے ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے اہد پاہر پر زلزلے پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا اے اہد رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا اے زمین رک جا کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا اور زمین ساکن ہو گئی اللہ اکبر حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے تو اے میرے پیار اسلامی بھائیوں ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ تعالی جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے وہ رب کی عطا ہے یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس کسی صحابی کے پاس کسی نبی کے پاس ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں وہ موجزات ہوتے ہیں اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے کسی اللہ کے ولی سے ہو صحابہ سے ہو تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے بہرحال ایک تو یہ پتا چلی دوسری بات کیا پتا چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی وحیات رسمے تھی جس کو ختم اسلام نے کیا اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ وحیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا غرق کیا جاتا تھا یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی اللہ اکبر ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی عورتے رات عورتے دن رات مردوں کی خدمت کرتی محنت بزدوری بھی عورتیں کرتی اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان آنکھ اور ناکھ کاٹ دیا کرتے تھے عورتوں کو درتناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے باپ کے مرنے کے بعد اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائداد کے مالک ہو جاتے تھے اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے ماد اللہ اپنی ماں کو لانڈی بنا کر رکھتے تھے اللہ اکبر عورتوں کو ان کے ماباپ بھائی بہن شہر کی میراس میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھوپڑے میں ایک سال کے لیے قید رکھا جاتا کھانے پینے اور دمام ضرورتیں وہ اسی جھوپڑے میں پوری کیا کرتی تھی بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی جو زندہ رہ جاتی تو ایک سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدد ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر ایسی ایسی رسمیں تھی ایسی ایسے رواج تھے عورتیں بلبلاتی روتی ترپتی مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا اللہ اکبر بارہ ربی الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہانت کے اندھیروں کو ختم کیا وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مدعوہ بن کر آئے نبی پاک علیہ السلام ایسے احکامات لے کر آئے اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچھلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر محلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے عورتیں اپنے مہر کی رقموں اپنی تجارتوں اپنی جائدادوں کی مالک بنا دی گئیں اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد اور شہر کی میراسوں کی وارث قرار دی گئیں الگرز وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ زلیل و خار تھی انتہائی مجبور و لاچار تھی وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لبزوں میں خواتین کے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے مالوں اسباب یا جائدادوں کو چھین سکتا ہے بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں اللہ اکبر گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بن کر دیا کبھی ماں کے روپ میں کبھی بیٹی کے روپ میں کبھی بہن کے روپ میں تو کبھی زوجہ کے روپ میں اللہ اکبر عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو جب بھی اس کے جناب حقوق طلف کیے جائیں گے نہ انصافی کی جائے گی اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے اسلامی قوانیت سامنے آتے ہیں عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا اللہ اکبر بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا کئی کئی مہینے تک چہرہ ہی نہیں دکھاتا تھا یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی زلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی اللہ اکبر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا اللہ اکبر قرآن کیا کہتا ہے سبحان اللہ کیسا پیارا مذہب ہے کتنا شاندار ہمارا دین ہے اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِالْأُنفَا اسی کو بیٹی ہونے کی خوشکبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہتا ہے یَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْئِ مَا بُشِّرَ بِهِ تو اور وہ غصہ خاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے اللہ اکبر اَيُمْسِكُهُ عَلَا هُونٍ اَمْ يَدُسْهُ فِي تُرَاب کیا اسے زلت کے ساتھ رکھے گا یا اس سے مٹھی پہ دبا دے گا اَلَا سَا مَا يَحْكُمُونَ ارے بہت بھی برا حکم لگاتے ہیں اللہ اکبر اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا حضرت سعصعہ سنیے گا حضرت سعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا میں اس کے گھر جاتا کہتا کچھ پیسے لے لو بچی مجھے دے دو دفنانہ نہیں میں اس کی کفالت کروں گا کہتے حضور تین سو ساٹھ بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا لیکن ایمان نہیں لایا تھا دو اونٹنیاں دی دس اونٹنیاں دی بعض اوقات میں نے حاملہ دس دس اونٹنیاں دے کر اور ایک ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی عجر دے گا ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا فرمایا عجر تو تمہیں مل گیا نا تم ایمان لے آئے دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا اور سنو ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا صحابی بھی بنا دیا لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کے بھی کرنا چاہوں گا ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے گھروں میں جھگڑے ہیں ماد اللہ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچھرا کنڈی پر پھینک دی گئی یہ تو پھر سے ہم لگتے ہیں اسی دور میں جا رہے ہیں اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اسے زلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ زبادل اسے جنت میں داخل کر دے گا ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے دل کو چھو لیتی ہے سنو تو صحیح کی الفاظ کیا ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں ہائے ہائے ختم ہو گئی نا بات ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمائے میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں غم گسار اور بہت زیادہ مہرمان ہوتی ہیں ایک اور حدیث سنو نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص تین بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو عدب سکھائے اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو بہنوں کو حکیر نہ سمجھنا یہ ان لوگوں کے لئے بھی درس ہے اسلام جب نہیں آیا تھا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے ان کو کوئی ورسے میں حق نہیں دیتا تھا بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونک ہوتی ہیں ارے بہنوں کو عزت دیا کرو بہنوں کو پیار دیا کرو سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کی مواب جلدی چلے گئے اب بھائی پر بہنوں کا بوجھ ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی چھے یا سات بہنیں تھی اور سبحان اللہ وہ اپنی بہنوں کو انہوں نے پالا اپنی بہنوں کو باپ بن کر پالا ان کے بالوں میں کنگی بھی کرتے تھے اور جب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں بہنیں بڑی ہو گئیں اپنی شادی تاخیر سے کی اور شادی بھی کسی بیوہ سے کی پوچھا گیا کہ کیوں بیوہ سے شادی کی کہا میری بہنوں کو ایک ماں کی حاجت تھی میں کوئی جوان لڑکی لے آتا تو بہنوں کا کیا ہوتا اللہ اکبر یہ صحابہ کا انداز اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں آج جو بہنوں کو زلیل کرتے ہیں نہ کرنا ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی تین بیٹیاں یا بہنوں کی تین بیٹیوں کی یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے ان کو عدب سکھائے ان سے مہرمانی کا برطاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے یعنی ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے یہ ارشاد سنکر ایک حدیث ایک صحابی کھڑے ہو گئے صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی تین بیٹیاں نہ ہو وہ کہتا ہے میرے تو دو ہیں صحابی نے سوال کہ حضور اگر کسی کی دو ہوں تو اللہ دو لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی حجر و سواب ہے رابی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے بیٹیوں پر شکایت بیٹیوں پر مو چڑھاتے ہو بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو اللہ ہو اکبر یہ تو جنت میں جانے کا ٹھیکٹ ہے تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں اور باپ جتنے بیٹھے نہ مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائیت کریں گے شاید پیدائش پر مو چڑھایا ہوگا کسی نے لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہوتی ہے پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے مگر نا جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو اچھا پھر اگر پیٹیاں ہو بھی گئیں کسی کی تین ہو گئیں چار ہو گئیں نہیں ہو رہا بیٹا تو کس بات کی لڑائی ہے کیا عورت کی ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے خامہ خائی گھر میں جھگڑا تانے دینا اس بیچاری کو اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی جب آپ وہ کسی ایک کا قصوری نہیں ہے اللہ کی دین ہے لیکن خامہ خائی کسی ایک عورت پر جو ہے وہ انگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آذاری کا سامان کرتے ہیں نہ کریں ایسا میں آپ کو حدیث سنا رہا اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار اندار سے بیان کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے سنو گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے کوئی بڑے بزرگ آ جائے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ کئی ایسے بزرگ ہوں گے کئی ایسے علماء ہوں گے کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا بہت بڑا آدمی ہے بڑا مصروف شخص ہے پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا سنو جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و دل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے ہاں آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل احال رہے گی تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی ہاں بیٹیوں کی دعائیں لو بیٹیوں کی خدمت کرو اور اے بھائیوں جن کی بہنیں ہیں ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا یقین کریں بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں خوش نصیب ہے وہ بھائی اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں اب یار میں تو اپنی بیدی کو دیکھوں گا اپنے بچوں کو دیکھوں گا اپنی کمائی کو دیکھوں گا نہیں اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے کبھی بہنوں کو یہ ریالائز بد کرانا کہ وہ اکیلی کہیں پسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں ماں سے بات کر لیتی باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے ہی ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دخ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی یہ مت کرنا اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہونا تو بھائی بہن جڑ کے رہو بھائی بہنوں میں پیار رکھو یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے ارے چھو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پر خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے یہ یاد رکھیں جو سوشل میڈیا پر ہزاروں فرنڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے پانچ ہزار فرنڈ تو میرے دس ہزار فرنڈ کسی دن بستر پر پڑھو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے وہ سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واتس اپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں کوئی نظر نہیں آئے گا جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا رات آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آکے دلاسہ جائے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے میں کئی بار بیان میں ایک مثال دے چکا ہوں چلو آج پھر دے دیتا ہوں کاش یہ بات سمجھ آ جائے یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تصویح کی طرح ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تصویح کے اوپر والا حصہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں یہ ٹوڑ جائے نا ماں باپ چلے جائیں آج کسی کی ماں کے اسحالے سواب کے لئے جمع ہوئے ہو نا پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے ہیں جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تصویح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا اور جب یہ چلے جائے نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں تھوڑے سے پیسو کے لئے بھائی بہن لڑتے ہیں جائدات کے لئے بھائی بہن لڑتے ہیں تھوڑے کاروبار کے لئے لڑتے ہیں قربان کر دو کوئی بات نہیں بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے نہ کیا کریں یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے عمر میں اضافہ ہو جائے بری موت سے بچے اسے چاہیے کہ وہ صلاح رحمی کریں صلاح رحمی کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہے وہ ماں باپ ہیں بی بی بچے ہیں ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو نہیں میرے پیار اسلامی بھائی تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا ہے خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہیں خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ آپ کی چار بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں کیا تھا یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے بیٹیاں تو کیا آئی ہیں اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دی ہیں کیونکہ اس نے مو نہیں چڑھایا کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوا کیا تھا اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراس کیا بیوی کو گالیاں دیں ہنگامہ کیا اب کہتے ہو رحمت نہیں آ لی تم نے تو کدری ناشکری کر لی اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزقوں بڑھتے ہوئے تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے مو نہیں چڑھانا ہے ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں اور بیٹیوں کا خیال رکھیں بہنوں کا خیال رکھیں اور آگے چلتے ہیں اسی طرح اللہ پاک نے اسلام میں اللہ اکبر اچھا نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک دور شریک بہن تھی حضرت شیمہ رضائی بہن تھی نبی پاک کی اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برطاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بہن حاضر ہوئی نا تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اپنی بہن کی آمد پر ان کی دل جو ہی فرماتے ان پر خوب نوازشیں فرماتے ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتا ہے کیا کہتے ہیں مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور دو اونٹ بھی عطا فرما دیئے اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتا ہوئے نبی پاک کا بیٹیوں کو جو ڈیگریٹ کرتے سنو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے کبھی ماتھے پر بوسا دیتے پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے وہ خڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسا دیتی اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے اسلام بیوی کے بارے میں کیا درست دیتا ہے یہ بھی بڑا پرابلم ہے اچھا بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے میں اسے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا اور فیملی میمبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریٹ کرتے ہیں ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کبھی سوچا آپ نے ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی سارا حصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے کیونکہ وہ بچہ دی تو کچھ نہیں کہہ سکے گی پہلے کہ سمانے جالیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ زلیل سمجھا جاتا تھا مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں شاید غالب گمان ہے کہ جو جو یہاں ازواج والے زوجہ والے بیٹھے شادی شدی تو ایسا نہ کریں جس طرح وہ آپ کے لئے محبت کا اظہار دعاوں کی آپ کی خدمتگار ہے آپ بھی اس کے لئے اچھا برطاؤ کریں اور نبی پاک کا کیا انداز تھا میں تو آج اسلام کی شریعت کی اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آئے ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا آئیشہ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر نبی پاک اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا سودا سلف لے کے جاتے کھانے پینے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رخوا دیا جاتا تھا جیسے پیسے کوئی رہن رخوا دیا جاتا تھا بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی لوگ گروی رخوا دیتے تھے اپنی بیوی کو یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا بیویوں کا حال تھا اللہ اکبر اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا قرآن کہتا ہے ان سے اچھا برطاؤ کرو اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا اللہ اکبر خواتین تو میں کہتا ہوں میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی اگر واقعی اقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے اللہ اکبر ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار ورکام میرا دین دیتا ہے اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی بہترین لوگوں کی مثال بیان کی تو نبی پاک فرماتے ہیں ترمیزی کی حدیث ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے اس کے چہرے پر نہ مارے اسے بچ صورت نہ کہے اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے الہدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی الہدگی کرے اللہ اکبر ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ ترنوں کی بارگاہ میں سنیے کہ اوڑا دلچسپ واقعہ صدر عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے آپ کے جلال کی آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کامتے تھے حضرت عمر کا حال یہ تھا آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے وہ تھا کہ گھروں میں ہو جاتا ہے حضرت عمر کے دروازے پر پہنچانا تو اندر سے اسے سیدن عمر فاروق رضی اللہ کی زوجہ امہ کلسوم رضی اللہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا حضرت عمر نے بلا لیا کہ کیوں آئے تھے تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا مگر میں آپ کے دروازے پر آیا آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی آپ نے فرمایا میری بیوی کہ مجھ پر چند رائٹس ہیں چند حقوق ہیں مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے نمبر دو میرے لیے روٹیا اور کھانے پکاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا وہ مجھے کہتی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں کہتا ہے آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماتی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا کتنی پیاری بات بتائیں ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں نہ شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا تو ایسا نہ کریں وہ بھی دل رکھتی ہے ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے کمپیوٹر سے نہیں کی دیکھئے نا تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے تو وہ تو انسانیں غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں تو سبحان اللہ اتنا پیارا مذہب ہے عرب آؤ اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے ایک اور مقام دیا ہے وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے اور ماں کے قدم و تلے جنت فرمایا ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے اچھا اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے جو ماخذ ہے جو مرجع ہے جس کے ذریعے سمجھیں علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہیں وہ کونسی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کونسی ہے سورہ بکرہ اب ذرا سمجھئے گا ماں کا مقام کیسا قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورہ بکرہ اور سورہ بکرہ بکرہ کس کو کہتے ہیں گائے کو یہ کونسی گائے تھی یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی اگر اس تفسیر کو پڑھے نہ تو اللہ اکبر پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت اس کا جو سنٹرل آئیڈیا ہے جو مین ٹاپک ہے وہ بھی ماں کا عدبی ہے وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی اور اللہ نے اس خدمت کا صلح یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی تفصیلی واقعہ ہے میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بکرہ کا بھی اگر پیغام پڑھیں مفسرین نے لکھا کہ سورہ بکرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا عدب کرے اپنے والدین کا عدب کرے اور جب والدین کا عدب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے اور ماں کی دعائیں اللہ اکبر حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کیونکہ ایک بار سردی کی راتیں تھی ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پیلو ماں بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے امی پانی لے آؤ اچھا چائے بنا دو امی یہ کر دو یار ماں ہے یہ ہوتل والی ہے اب تو بوڑی ہو گئی نا ماں اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاو کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا ماں بوڑی ہو گئی خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چڑاتی پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا دوپیر کو کیا کھاؤ گے اللہ ہو اکبر بایزد بستامی سے ماں نے پانی مانگا آپ کہتے ہیں تھنڈی رات تھی پانی لے کر ماں کے پاس گئے ماں کی آنخ لگ گئی ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا خود بھی سو جاتا سرد رات تھی ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے کب پانی کی ضرورت ہو جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا تو وہ برف بن گیا تھا اتنی تھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا اب ماں نے جب پانی مانگا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا گلاس کو الگ کیا نا تو خون نکلنے لگا چمڑی سے تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا ماں نے خون بیٹا دیکھا ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا آپ آرام کر رہی تھی میں کھڑا رہا اب آپ نے پانی مانگا تو وہ برف بن گیا تھا تو ماں نے کیا کہا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا ماں کے دل سے دعا لگی نا وہ با یزید بستامی بن گئے وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے آسل کر لیا دیکھیں اچھا آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈالی دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے دیکھیں ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے ماں کو تنکر پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں وہ ماں دعا دے ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے آپ کی ماں آپ کو دعا دے وہ دعا جو ہے نا کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے اگر دل سے دعا نکلے نا بھول گئے وہ واقعہ کئی بار سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہی تھا نا اللہ صحیح اللہ مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے تو پتے میں کسی بہت بڑے مفتی کسی عالم زمانے کے بہت بڑے مبلک کا تو پتہ نہیں بتایا گیا ایک دھوبی کا پتہ بتایا گیا نا اور ڈھونتے ڈھونتے وہاں پہنچے تھے تو کیا ماجرہ نکلا تھا کہ وہ دھوبی نے جب بتایا کہ حضرت بس ماں کو روز کھانا کھلاتا تھا باباپ کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا تھا کھانا کھا کر ایک ہی دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا ہو گئی نا دعا قبول تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے پھر تو کیسا مرتبہ ہے اور سبحان اللہ ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا وہ ماں کو کہا گیا تو اب سوچئے کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے تو مبارک ہو ان خواتین کو ما شاء اللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کون ڈیزرونگ ہے سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ اس نے اخلاق کرنا ہے حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ فرمایا تیری ماں کہا حضور اس کے بعد فرمایا تیری ماں پین بار پھر کہا حضور اس کے بعد فرمایا تیرا والد اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی مگر سبحان اللہ اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث دے لوگ کہتے ہیں نا بھئی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے تفسیر کی کیا ضرورت ہے خود ہی قرآن پڑھ لو خود ہی حدیث پڑھ لو آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خاصتہ اس کا ریزرلٹ کیا لے گا سوالہ بھئی آب والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے تین بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے ماں کی خدمت کرو ابا کو ڈالو سائٹ پہ نہیں اب اس کی انٹرپٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی اب اس کی تفسیر اور اس کی شرع پڑھنا ضروری ہوگی اللہ اکبر علماء کی شان دیکھیں پہلے تو علماء نے یہ ڈیویٹ کیا کہ نبی پاک نے تین بار ماں کیوں کہا ایک بار والد کیوں کہا کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی ہر بات جو ہے وہ بڑی لوجیکلی بڑی ڈیٹیلڈ اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام علماء کہتے ہیں تین بار جو ماں کہا ہے نا ایسے ہی نہیں کہا ماں کے بچے پر تین احسان ہیں نمبر ایک ماں بچے کو پہلے نو ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہے اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے نمبر دو جب پیدائش ہوتی ہے رائٹ دی ٹائم آف پیدائش وہ بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور تیسری ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے والد ایک احسان کرتا ہے وہ بچے کو پالتا ہے اس لیے ایک بار والد کہا سبحان اللہ ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا یعنی والد کا بھی اعترام ہے اللہ اکبر یہ ہماری شریعت ہے تو سبحان اللہ آج میرے جو بیان کا موضوع ہے کہ اسلام عورت کا کیسا مقام بیان کرتا ہے ہر روپ میں عورت کے حقوق کو ڈیزرو عورت کے حقوق کو جو ہے وہ سیف کرتا ہے اس کے حقوق کو بیان کرتا ہے اور اس پر ظلموں سے تم سے بچاتا ہے تو سبحان اللہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں کسی کے گھر میں بیٹی ہوگی کسی کے گھر میں بہن ہوگی کسی کے گھر میں زوجہ ہوگی کسی کے گھر میں ماں ہوگی ان تمام روپ میں ہمیں خواتین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ہے اور اب جو مجھے مائیں سن رہی ہیں بڑا کردار تھا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد پر اس کا کتنا خوبصورت اثر پڑتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی پانچ سال کی عمر ہے مدر سے جاتے ہیں کاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زبانی اٹھارہ پارے سنا دیئے کاری صاحب حیران ہے پہلی بار بچہ مدر سے آیا ہے اٹھارہ پارے کیسے یاد کر لیئے کہا اور بھی تو پڑھو نہ کہ اتنے یاد ہیں کہ کہاں سے یاد کیے کہ میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی میں ماں کے پیٹ میں تھا وہ تلاوت کرتی تھی میں پیٹ میں قرآن یاد کر لیتا تھا اچھا یقین ان غصبہ کی کرامت ہے یہ آج کے دور میں پوسیبل ایسے عام جیسے لوگوں کے لئے پوسیبل نہیں نظر آتا لیکن ایک بات تو ہے نا کہ وہ تلاوت کرتی تھی دودھ پلاتے وقت تلاوت کرتی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خاتون جنت حسنین کریمین کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی انہیں قرآن سناتی تھی آج ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے بچے کو بھی موبائل پکڑا دو ہر کھلونے میں میوزک دیکھتے ہیں اسٹارٹ سے ہی اس کو میوزک کا عادی ہم بنا رہے ہیں تو میری مائیں میرے بھائی اگر آپ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کی سیرت سے سیکھو کہ ماں باپ نیک تھے اللہ نے اولاد کو کیسا بنا دیا تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں آج بیان تو ہو رہا ہے نا کہ ماں کئی سالے ثواب کرنا ہے ماں کی خدمت کرنی ہے لیکن بچے کو دین کے قریب لاؤگے تو آپ کی خدمت کرے گا نا آج کل تو دنیا کے اتنا حوالے کر دیا ماں باپ نے کہ بعد میں خود اپنے بچوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے ارے باپ نے باپ میرا بچہ بڑا آفیسر ہے میرا بچہ بڑا ڈگری ہولڈر ہے وہ فلا ادارے میں کام کرتا ہے اس کو برا لگ جائے گا ارے تو فیسی اولاد پر جس سے ماں باپ بات کریں تو انہیں ڈر لگے کہ بیٹے کو برا لگ جائے گا اپنے بیٹے کو دیندار بناو انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا صحیح معنوں میں دیندار بن گیا عالم بنا مفتی بنایا بے شک اچھی کتابیں پڑھ کر قرآن و حدیث پڑھ کر اچھا مبلغ بن گیا اس بیٹے کو ڈر لگے گا کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے یہ فرق ہوتا ہے بچہ دین سیکھے تو اب بچہ ماں باپ کا عدب کرتا ہے تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری زندگی میں بھی ہماری فرما بردار رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے تو ہمیں خود بھی نیک بننا ہوگا اور اپنے بچوں کو نیک ماحول سے وابستہ کرنا ہوگا سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی صیرت کو دیکھیں جب آپ اٹھارہ سال کے قریب ہوتے ہیں ماں کو کہتے ہیں ماں بغداد جانا ہے کیوں جانا ہے گمنے پھرنے نہیں علم دین سیکھنے کیسی ماں تھی آپ کہتی بیٹا جاؤ اب محشر کے دن ملاقات ہوگی یہاں تو تین دن کے کافلے میں لوگ نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو آپ پکنک کے لئے بھیج دیں گے دوستوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے بچوں دین کی طرف آنے لگے ان کو روکا اب بات میں وہی بچہ جب نشے اور برے کاموں میں پڑ گیا تو باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یار میں نے دین سے تو دور رکھا بیسی صحبت مل گئی کہ بچہ یہ ہاتھ سے چلا گیا اپنے بچوں کو اب تم دعوت اسلامی کے مدنی محول بھی یہ اجازت بھی مل گئی ہے کہ والد اپنے بچے کو خود مدنی کافلے میں بھی لے کر آ سکتا ہے پہلے ہم نے ایک ایج لیمٹ رکھی تھی بگر والد یا بڑے بھائی کے لئے اجازت ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا چھوٹے بھائی کو بھی وہ مدنی کافلے میں لائے تو اپنے بچوں کو مدنی کافلے میں خود لے کر آئیں آپ آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے تین دن بارہ دن تیس دن یہ تربیت ہوگی ان کی اور وہ جتنی نیکی کی طرف جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی فرما برداری کی طرف آئیں گے آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بنیں گے تو سبحان اللہ غوث پاک کی والدہ نے روکا نہیں بلکہ کہا جاؤ بیٹا محشر میں ملاقات ہوگی بگر نصیت کیا کی ہر حال میں سچ بولنا اور سبحان اللہ کیسا سچ بولا تھا ڈاکو نے حملہ کیا تھا نا سارا مال بھی واپس کر گئے اور ڈاکو توبہ بھی کر گئے کیوں اثر رکھتی ہے تو یہ ماں کی تربیت تھی تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا عدب بھی نصیب فرمائے اور جب ماں باپ مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں وہ زندگی میں بھی آپ کے لئے دعائیں کریں گے ہاں آپ کو پتا ہے بچہ جس کا نمازی ہو کیا پیارا دین ہے ہمارا یقین کریں ماں باپ خالی بچے کو نیک بنا دیں پھر دیکھو بچہ آپ کے لئے کیسا کام کرے گا آپ دیکھیں ہر نماز میں بلکہ ہر قائدہ آخرہ میں وہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور کیسے دعا کرتا ہے قبلہ روح باوضو بیٹھ کر کیا کہتا ہے رب نغفر لی و لی والدی و لی البؤمنین یوم یقوم الحساب فجر پڑھ رہا ہے دو دوبارہ آپ کے لئے دعا کی اور کس حالت میں کی باوضو قبلہ روح بیٹھ کر اب کیلکولیٹ تو کرو اگر میں کچھ نہ کروں اپنے بچے کو زندگی میں پانچ وقت کا پابند نمازی بنا دوں میرے مرنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا رہے ارے نہ ہے میری قبر پر روز نماز پڑھے گا اتحیات میں بیٹھے گا دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کتنا پیارا دین ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج اسی سال سواب کے اشتماع میں یہ پیغام لے جاؤ اولاد ایسی بنا کے جانا ہے کہ میرے زندگی میں بھی مجھے میرا بیٹا دعائیں دے میری اولاد مجھے دعائیں دے میری خدمت بھی کرے اور مرنے کے بعد بھی میرے لئے صدقہ جاریہ کا باعث ہو مگر وہ جب ہو سکے گا جب ہم خود نیک بنیں گے اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے اور سبحان اللہ یہاں پر دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جو خواتین کے لیے بھی رہنمائی کے لیے خوبصورت پروگرام رکھتا ہے ہماری بہنوں کے لیے مدرسے موجود ہیں جامعہ تل مدینہ موجود ہیں اسلامی بہنوں کے اشتماعات موجود ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار ویکلی اشتماعات آپ تو فیضان مدینہ کے قریب ہی رہتے ہو وہ موجود ہیں اچھا ماشاء اللہ مجھے ہمارے نگران صاحب نے بھی یاد دلایا کہ عبدالعبیر صاحب آپ کا بیان ہے تو مدرسے مدینہ بالغان ہمارے کچھ یہاں پر لگتا ہے اس علاقے میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے تو آج ویسی قرآن پاک کی بات ہوئی ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت صورہ بقرہ بھی ہمیں والدین کا درس دیتی ہے تو قرآن سے محبت کیجئے قرآن سیکھیں تو صحیح کہ کیسے پڑھنا ہے تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے تو اب جو بڑے ہو گئے ہیں دعوت اسلامی دیکھیں کتنا پیارا پلان رکھتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ مدرس المدینہ جو بچوں کے اس میں داخلہ لے لیں اور جو بڑے ہیں جو مدرسوں میں دن میں نہیں جا سکتے جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے تقریباً کراچی کی مسجدوں میں بلکہ اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں ہزاروں ہزار مدرسوں المدینہ بالغان پوری دنیا میں موجود ہیں کاروبار سے آ کر مغرب کے بعد عشاء کے بعد اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں انشاءاللہ وہ آپ کو دعوت اسلامی والے بل جائیں گے پندرہ منٹ ڈیس منٹ اپنے مخارش ٹھیک کر لیں کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں تاکہ روزانہ میری زبان سے کچھ قرآن پاک کے الفاظ ادا ہو جائیں تو الحمدللہ یہ آپ کے قریب فیضان مدینہ دور نہیں ہے پھر سبحان اللہ پھر امیر علی سنت بھی ہیں تو ہر ہفتے مدری مذاکرے میں بھی کرم فرمائیں اور اس کے ساتھاتھ مدرست المدینہ بالغان اس کو تھام لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں روز قرآن پاک پڑھوں گا روز سیکھوں گا میری زبان پر قرآن جاری ہوگا تو میرے دل میں بھی قرآن کا نور آ جائے گا اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائیں جن کے ماباپ چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائیں میں ان بچوں سے گزارش کروں گا جن کے ماباپ ان کے پاس ہیں ان کے پاس وقت بتایا کرو ان کی خدمت کیا کرو ان کی پسند کی چیزیں کبھی کبھی ان کے لئے لے جایا کرو ماباپ بولتے نہیں ہیں ہاں ماباپ نہیں بتاتے کہ ہمیں کیا خانے میں پسند ہے یا کون سے چیز پسند ہے ان سے پوچھا کرو آج تک تو ہم نے ہی اپنی پسند بتائی ہے نا امی مجھے یہ پسند ہے کھانا بنا دو تو یہ والا شربت بنا دو اپنی ماں سے پوچھو اپنے والد سے پوچھو معلوم ہو جانے کبھی ایک اور بزے کی بات ماباپ کبھی بھی مہنگی چیز نہیں بتائیں گے کوئی پانوان کھانا ہوگا کوئی شربت پینا ہوگا کسی قسم کی کوئی آئس کریم کھانی ہوگی کبھی کبھی ان کے لئے وہ کھانا لے جایا کرو یقین کریں جن کے چلے گئے نا اب ان کو اپنے ماں باپ کی وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں اور اب بات بھی کرنی ہوتی ہے تو کبرستان جانا ہوتا ہے تو اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں نا تو ان کے ساتھ بیٹھو ان کی دعائیں لو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو گے تو مقبول حج کا ثباب ہے آج میری مرہومہ والدہ کی برسی کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں ان کے اسالے ثباب کے لئے جمع ہوئے ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو غریقی رحمت فرمائے بہت شاندار انہوں نے ہماری تربیت کی آج میں آپ کے سامنے جو کچھ ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے ہمیشہ دعائیں دیتی ہیں ہمیشہ پیار دیتی ہیں اور غوث پاک کی جو محبت انہوں نے بچپن سے ہمارے دلوں میں ڈالی مجھے وہ دن یاد ہیں جن میں سکول جاتا تھا بہت چھوٹا تھا سکول بھی جاتا تھا آباد میں پھر مدر سے تو گھر سے نکلے تو ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ غوث پاک جو وسیل ہم میمن ہیں تو ہماری گھٹی میں میمنی میں وہ یہی کہتی تھی بڑے پیر کے حوالے غوث پاک کے حوالے غوث پاک کا وسیلہ تو غوث پاک کی محبت دل میں بچپن سے ڈالی اور میری ماں کو جو رات ملی جس مہینے وہ دنیا سے گئیں وہ بھی غوث پاک کا مہینہ تھا آٹھ ربیو الاخر ان کا وسیل ہوا میں پاکستان میں نہیں تھا میں تھا بھی غوث پاک کے پاس اس وقت میں بغداد میں ہی تھا اور مجھے اطلاع ملی اور پھر وہاں سے میں یہاں آیا تو بھائی بتاتے ہیں بہنیں بتاتی ہیں کہ وہ رات بھی دیکھیں ماں کیسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا یہ جو بچے ہیں نا جو خدمت نہیں کرتے ماں باپ کی یعنی ہمیں بھی اب احساس ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی ہماری خدمت ہی کرتی رہی اس رات بھی خانہ انہوں نے ہی پکایا یعنی بالکل سیٹ تھی ماشاءاللہ خانہ بھی پکایا سب نے کھایا اور رات اسی رات ان کا وصال ہو گیا تو ہمیں تو کوئی باری نہیں آئی خدمت کی تو جن بچوں کی باری آئی ہے نا بعض وقت کچھ لوگ اس سے وہ ہوتے ہیں نا کہ یار مجھے ویلچیر چلانی پڑتی ہے تو مجھے دواہی کے لیے لے جانا پڑتا ہے یا بعض وقت کپڑے اپڑے دھلانے پڑتے ہیں یا واش روم لے جانا پڑتا ہے تم لکی ہو ہاں بھاگ جاگ گئے ہیں ورنہ کئیوں کے ماں باپ نے تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کا وہ ہماری خدمت کرتے کرتے چلے گئے اگر آج کسی بچے کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے نا اور کبھی ایسا موقع ملے نا کہ آپ کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہوں تو سمجھ لو تمہارے بھاگ جاگ گئے ہیں ارے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا اور اب میرے پیسوں کے نصیب جاگئے ہیں کہ کچھ ماں باپ پر خرچ ہو جائیں لیکن اب ماں باپ پر خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو ایسے بھی بد وقت ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے ہیں تمہارے تھوڑی ہیں میں نے کمائے ہیں اللہ اکبر سوچو جب میں پیدا ہوا تھا آپ پیدا ہوا تھے ہیں ہم بے لباس تھے میرا باپ کہتا تیرے پیسے کہاں ہیں تو جان تیرا کام جانے دے میں تو ننگا ہی رہ جاتا نا اگر مجھے کھانا نہ کھلاتے میری انگلی پکڑ کر نہ چلاتے مجھے پڑھاتے نہ لکھاتے نہ مجھے سمجھاتے نہ مجھے کھلاتے نہ ایک ایک چیز والد اور والدہ نے ہم پر خرچ کی ہے والدہ خدمت کرتا رہی باپ پیسے خرچ کرتا رہا اور جب ہماری باری آئی خدمت اور پیسے خرچ کرنے کی تو اب بوجھ کس بات کا وہ ریٹنگ تو دے ہی نہیں سکتے ہم جو انہوں نے ہم پر کیا لیکن اگر موقع ملا ہے نا تو خدمت سے جی نہ چھرانا تو بس والدہ چلی گئی میں جب وہاں سے آیا تو مجھے ایک اور کہتے ہیں بات یاد رہ گئی ہے ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد ہے پہاڑی والی مسجد تو اس مسجد میں مسجد کمیٹی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اسی مہینے میں انہوں نے کہا گیارویں شریف کی رات آپ کا بیان چاہیے بہاڑی والی مسجد میمن مسجد میں تو میں نے کہا گیارویں شریف تو میں بغداد میں ہوں گا میں نہیں آسکتا بیان کرنے ہمارے علاقے کے ذمہ دران نے بھی مجھے بہت فورس کیا کہ عبدالعوی بھائی بہت بڑا اشتماع ہوگا کوئی چینجنگ میں نے کہا چینجنگ کیسے ہوگی میں تو بغداد جا رہا ہوں میں تو نہیں ہوں گا اللہ کی کرنی دیکھیں کہ آٹھ بربیال آخر رمی کا انتقال ہوا نو کی رات ان کی تدفین ہوئی اور غوث پاک کی گیارویں شب جو ہے اسی پہاڑی والی مسجد میں میرا بیان بھی ہوا اور لیکن وہ میری والدہ کے سویم کا بھی بیان تھا تو ہر سال گیارویں آتی ہے لیکن ہم غوث پاک کی شان بھی بیان کرتے ہیں مگر ماں کی یاد بھی ہم سب کے دلوں میں میرے اور ہمارے خاندان والوں کے دلوں میں آتی ہے بہرحال آپ سب کا شکریہ علاقے والوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنا پیارا اجتماع سجایا اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آج یہاں قرآن خانی بھی ہوئی ہے یہاں درود خانی بھی ہوئی ہے نات خانی بھی ہوئی ہے بیان بھی ہوا ہے آج ہم نے کچھ رسائل بھی تقسیم کیے ہیں ان تمام عمال کے انشاءاللہ اب اسالے ثواب کریں گے میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اول آخر تین بار درود پاک پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین ہمارے درمیان وکیل عطار رکن شورا حاج عبدالحبیب عطاری تشریف فرما ہے اور الحمدللہ یہ وکیل عطار ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے اجازت یافتہ ہیں کہ قادری عطاری سلسلے میں بیعت کراتے ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سلسلے میں امیر اہل سنت بیعت فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارشاد ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بشارت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ جو ان کے مرید ہیں انشاءاللہ عزوجل توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے تو آج ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے جو پہلے ہی مرید ہیں حضور غوث پاک کے سلسلے میں تجدید بیعت کر لیں اپنی بیعت کو رنیو کر لیں اور جو ابھی تک حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل نہیں ہوئے تو میرا تو نہیں یہ مشورہ ہے کہ وکیل اعتار کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیے اور دل و جان سے امیر اہل سنت کے ذریعے اور وکیل اعتار کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں آپ کی مریدیں میں آ جائیں انشاءاللہ غوث پاک کا سایہ ہمارے سروں پر رہے گا اور ہم بھی اس دنیا سے توبہ اور استغفار کے ساتھ رخصت ہوں گے تو میں حاج عبدالحبیب اعتاری وکیل اعتار رکنشورہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قادری اعتاری سلسلے میں داخل فرما دیں میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دھوراتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا مرید ہوتا ہوں میں خان دانِ عالی شان مرید ہوتا ہوں میں شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رزوی کا اور ان کے ذریعے سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہی کا یا اللہ پاک مجھے جنابِ غوثِ پاک کے غلاموں میں قبول فرماؤں اور خاندانِ عالی شان قادریہ رزویہ کی برکتوں سے مالا مال فرماؤں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا جو یہاں تلابتِ قرآن ہوئی درودِ پاک پڑھے گئے میرے پروردگار جنات خانی ہوئی جو بیان ہوا جو رسائل وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے اے کریم قبول فرما اے اللہ اس میں جو غلطیاں کوتائیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما ان تمام اعمال کا سباب سرکار دو عالم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام تمام صحبہ اکرام تمام اولیاء کاملین بالخصوص پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص بالخصوص میری مرہومہ والدہ والد صاحب اور یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں ان میں سے جن کے والدین والدین میں سے کوئی ایک جو ہم سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں اے اللہ ان کے بھی والدین یا والدین میں سے کوئی ایک کہ ہمارے عشددار اے پروردگار دوست احبا جو دنیا سے چلے گئے بالخصوص ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ بالخصوص بالخصوص فلسطین کے جو مسلمان شہید ہو گئے ان کی ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے پروردگار ہم سب کے مرہومین کی بے حساب مغفرت فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے پروردگار اگر تیرے کسی نبی علیہ السلام تیرے نبی علیہ السلام کے کسی غلام کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو مولا آج کی اس محفل کے صدقے قرآن خانی کے صدقے اے اللہ عذاب قبر کو دور فرما دے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے پروردگار اے کریم ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے بھی گناہ معاف فرما اے اللہ جب ہم بھی قبر میں جائیں تو ہماری قبر بھی نور مصطفیٰ سے روشن فرما دینا اے پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے والدین کا فرما بردار بنا دے آج ہم نے خواتین کے حقوق ماں بہنوں بیٹیوں ازواج کے حقوق کے بارے میں سنا ہے اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے لئے اچھا کر دے ہم سب کے گھروں میں محبت پیار امن سکون اتا فرما جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں اللہ دور فرما دے شیر و شکر اور پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے بال بچوں کی خیر فرما بھائی اور سارے قبیلے میرے بال بچوں اور سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی ہاں رحمت ہو تیری صدا یا الہی بنا دے مجھے نیک نیک کو قصد کا گناہ ہوں سے مجھ کو بچا یا الہی گناہ ہوں سے مجھ کو بچا یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا اللہ الہی ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے دکھ سے بچاناں اللہ جن کے بچے کسی بھی پریشانی میں ہیں بیمار ہیں رشتوں کے مسائل ہیں بے اولادی کے مسائل ہیں اے اللہ سب کے دکھ آج غوث آزم کے صدقے میں دور فرما دے اس مبارک مہینے کے صدقے میں دور فرما دے اے اللہ ہمیں جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے پریشانی ہمارے لئے بڑی ہے مولا تیرے لئے کچھ نہیں ہے تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے ہمیں معلوم ہے جب تُو چاہے تو اندھیر کوئے سے حضرت یوسف کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے تُو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لئے بہت بڑی آگ بھی گلزار بن جاتی ہے اے اللہ جب تیری مشیعت ہو تو دریائے نیل جو ہے حضرت موسیٰ کے لئے راستہ دے دیتا ہے اے اللہ ہمارے لئے بھی راستے رکال دے ہمارے لئے بھی راستے رکال دے ہماری مشکلیں بھی آسان کر دے ہمیں بھی دکھوں کے اندھیرے سے نکال کرنے کیوں کے نور میں خوشیوں کے نور میں داخل فرما دے اے پروردگار تو دل کی حالتوں کو جاننے والا ہے بے قراروں کو قرار دے دے اے اللہ اے پروردگار آج جس جس کو جس جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا آج کی رات ہی عطا فرما دے اے پروردگار عالم سب کے روزی روزگار میں رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اے 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 صحابہ فیل کے وقت میں ابابیل کے ذریعے مسلمانوں کی ایمان والوں کی مدد کرنے والے اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے اے اللہ تیرے مسلمان بندے تیرے کلبہ پڑھنے والے پریشان ہیں اے اللہ شہید ہو رہے ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں اے رب العالمین بے گھر ہو رہے ہیں تیرے کرم کی امید ہے تیری مدد کی امید ہے اے اللہ بظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دنیا میں جدر جدر مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی مدد فرما عالم اسلام قبول بالا فرما ہمارے وطن عزیز کی بھی خیر فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما ہم سب کی جان مال عزت عبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آصف سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا اے اللہ آج کے اجتماع کو جن عاشقان رسول نے سجایا اس کے لیے دامیں درمیں قدمیں سخنیں حصہ ملایا اے اللہ ان سب کا سینہ مدینہ بنا دے ان سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے اب قبر میں تیری رحمت کے حوالے ہیں مولا بڑی مہربانیاں کینیاں کی ہیں انہوں نے ہم پر مولا اب ہم تیرے درباہر میں دعا کرتے ہیں تو ان پر مہربانی فرما ان کی قبروں پر نور کی بارش برسا دے اللہم مرحم ہما کمان رب یانی صغیرا و افضوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد تب القلوب و دبائها و عافیت الابدانی و شفائها و نور الابسوری و دیائها صل اللہ تعالی لا خیر خلقی ہی و نور عرشی ہی سیدنا و مولانا محمد والی و صحبہ اجمعین برحمتکا موسیقی موسیقی